ہلو مائی یوٹیوب فراملی اینڈ فرینڈ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے میں لے آئے ہوں آپ کے لئے بہت ہی پیاری سی اور مزیدار سی ایک نئی ریسیپی یہ ہم جو آز بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں ہم پشاوری نمکین گوشت اور بڑا ہی تیسٹی اور مزیدار سی یہ ریسیپی ہوتی ہے اور آسان سی ہوتی ہے اس میں زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہوں گے سیمپل سی ہے زیادہ اس میں چیزیں نہیں ڈالتی ہیں آپ اپنی مرضی سے اور بھی مسالے وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ والے مسالے جو اس میں نیسیسوری جو ڈالتے ہیں وہ یہ ہیں اچھا جو مسالے ہیں یہاں پر وہ ہے کہ بیف ہے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے بیف لیا ہے اور دو ٹماٹر لیے ہیں ٹماٹر وغیرہ بھی اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے جو کہ میں ڈالوں گے ایک چمچ کے قریب اور گرین چلیز ہے اور بلیک پیپر ہے اور سالٹ ہے آسان سی سمپل سی کم مسالوں والا یہ یہ ریسپی ہے ساری چیزوں میں قریب کر لیتی ہوں چولے کے یہاں رکھ جاتی ہوں اس کو جگہ نہیں ہے اور ایک چمچ بھی لے لیتی ہوں جو کہ میں واش کر لوں گی چلیے اب میں گیس آن کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے دیچکی میں اویل ڈال لیا ہے اور اس کے بعد میں بیپ ڈال لوں گے اور بیپ کو تھوڑا سا بھون لوں گی لیسن ات رکھ کے ساتھ چیز کے ساتھ ترکی dez Franco چیزار چیزی چیزر چیز چیز چک 미چ چیز دیت کو میں کلر شیز ہونے تک تھوڑا سا سمائے گی تاکہ سی اچھی طرح سے بھیلتے ہو جائے گی تب تک میں پکا ہوں گی دو چمچے دو چھوڑا بٹر بھی ڈال سکتے ہیں دو چھوڑا باری اچھا سا بیٹ نے کلر چینج کر لیا ہے اپنی میرے مغائل میں اچھی پولے کی طرح یہاں اس طرح کلر لگ رہا ہے اب میں اس میں یہ مختاروں ڈال رہے ہیں اچھا اس میں کالی میرچ کم ڈالی ہے کیونکہ ہری میرچ ساتھ میں ڈالی ہے تو پھر بہت سٹرانگ نہ ہو جائے اس لیے کالی میرچ کم ڈالی ہے لیکن جب میں اس کو بھونوں گی تو تھوڑی سی کالی میرچ اور اوپر سے ڈالوں گی اور اس میں ٹماٹر میں نے کم ڈالے ہیں کیونکہ بھرکو سمپل آپ سمجھ لیں نمکین گوشت بھرکو سمپل یہ کم انگریڈینٹس والا جس میں بہت مسالے وغیرہ اور بہت پیاز اور ٹماٹر اور یہ سب چیزیں نہیں ڈالیں گی تو سف ٹماٹر اس میں میں نے دو ٹا لے ڈیٹھ کلو گوشت ہے ڈیٹھ کلو سف شاید زیادہ ہوگا تو اس میں میں نے بس دو ٹماٹر درمیانی سائز کے ڈالی ہیں اور ڈرین چیلیز میں نے چار سے پانچ آپ لے لیں چھوٹی اگر ہیں تو چھے پانچ شے کافی ہیں بہت تیز ہو رائی ہو رہنا اور بلکل ہاف ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں بلیک ٹاپر ڈالا ہے کیونکہ ہاف ٹی سپون میں اور ڈالوں گی بھونتے وقت اب میں اس کے اچھی بھونائی کر لوں گا میں نے سالٹ ڈالا ہے سالٹ میں نے کم ڈالا ہے اگر کم ہوا تو لیکن شروع میں کم ہی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب میں اس میں وٹر ڈال دوں گی جب یہ بھون جائے گا اس کو میں تھوڑا سا اچھا سا اور بھون لوں گی جب ٹماٹر بلکل اس میں مکس ہو جائیں گے بہتر ہے کہ آپ ٹماٹر کے پیسز بڑے رکھیں تاکہ اس کو چھلکا آپ رموو کر سکیں یا پھر ان کو چھیل کے ڈالیں وہ زیادہ بیٹر ہے اور آپ اس میں چاہیں تو آپ اس میں ڈائی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ڈائی نہیں ڈالوں گی یہ اچھا سا بھون گیا اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو گلنے تک کے لئے پکاؤں گی کلر اس میں صحیح نہیں آتا ہے ایسا اس کا کلر ہے بلکل آپ صحیح نظر آ رہا ہے اس طرح کا ملکل اچھے طریقے سے گل گیا اب میں اس کو بھون لوں گی اب میں اس کو تھوڑا سا کر کے اور اس کو ہلکی ہی آنچ پر پڑا رہا ہوں بلکل ریڈی ہو گیا اس پر آپ ہلکا سا گلن مشاہدہ چھڑکیں ہلکی سکالی میں چھڑکیں اور دھنیا ڈالیں اور یہ ریڈی ہے مزیدار تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا نمکین پشاوری نمکین گوش جس کو آپ روش بھی کہہ سکتے ہیں تیار ہے بلکل اب میں اس کو گانش کرلوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی مرچ کے ساتھ یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی شکل اس کی اور میں ہم دھنیا راو دیتے ہیں یہ ہمارا نمکین گوشت آ رہا ہے آپ کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی وائٹ رائز کے ساتھ بھی اور نان کے ساتھ بھی اور چپاتی کے ساتھ بھی اور روٹی کے ساتھ بھی اور پراتھے کے ساتھ بھی بریڈ کے ساتھ بھی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں خالی بھی کھا سکتے ہیں بہت بہت مزیدار ہوتا ہے اچھا اگر آپ کو ریسی بھی میری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور relating کے لئے مجھے بتائیں کہ ریسی بنا رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی ہیں پناہ فیڈبیک لازمی دیا کریں لازمی دیں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اور میری ریسی بیس کو پلیز ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں بھی کہ آپ کو میری ریسی بیس کیسی لگ رہی ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کے لئے بہت زیادہ شکریہ اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ بھی سبسکرائب کر لیں ان کا بھی شکریہ